بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا کسے ہیں آپ سب فرنڈز ابھی ہیں مورننگ ٹائم اور بریک فورسٹ سے فری ہونے کے بعد میں آگئی ہوں اپنے ٹیرس کے اوپر اور آج میں نے سوچا کیوں نہ اتنا پیارا موسم اپنی یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ کی طرف کیسا موسم ہے فرنڈز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری طرف تو پراپر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تھنڈ وہ والی تھنڈ آ چکی ہے فرنڈز اور بڑا ہی پیارا جو ہے آج موسم ہو رہا ہے ابھی ناشتے وغیرہ سے تو فری ہو چکی ہوں میں لیکن ابھی میں چلوں گی نیچے اور بنائیں گے کھانا جی فرنڈز تو میں آ گئی ہوں ابھی دوبارہ سے اپنے کچن میں تمام چیزیں میں نے نکال کے رکھ لی ہیں تمام چیزوں کی کٹنگ کر لی ہے آج میں بنانے والی ہوں فرنڈز مکس سبزی بہت ہی مزے کی اور ایک دم ٹیسٹی سی یہ ریسپی ہے مکس سبزی کی آج میں آپ کے ساتھ جلدی سے وہ بھی شیئر کروں گی مکس سبزی میں آج میں کون کون سی سبزی بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں گاجر کریلا اور شملہ میرچ آلو مطر اور بن گھو بھی یہ ہیں فرنڈز کچھ سبزیاں جو میں آج ڈال کے اور مزددار قسم کی مکس سبزی بناوں گی جو مسالے میں اس کے دنے ڈالنے والی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں نمک ہلدی پاودر لال مشک پاودر سابت زیرہ کلونجی گرم مسالہ پاودر اور یہ تمام چیزیں ایک ایک کھانے کا چمچ ہیں باقی مسالوں کی کونٹیٹی آپ اپنی ٹیسٹ کی اکورڈنگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹیماتر کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اور یہ میں ایڈ کروں گی سبزی کے اندر اور آئل جو ہے وہ ٹری ٹیبل سپون ہے جو بھی میں کوکنگ کے لئے یوز کروں گی یہ ہے فرنڈز کچھ چیزیں جو کہ میں ابھی یوز کروں گی اور بناوں گی جلتی سے مزیدار قسم کی مکس سبزی کریلے کو میں نے ایک ہی کریلہ میں نے لیا ہے اس کو میں نے نمک لگا کے اور اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے نچوڑ کے جو کڑوا اس کا پانی ہوتا ہے اور میں نے کریلہ رکھ لیا تھا یہاں میں سب سے پہلے کڑھائی کے اندر ڈال رہی ہوں آئل آئل جیسے ہی پریٹ ہیٹ ہو گیا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹاماتر شامل کر دیئے ہیں بلنڈ کی ہوئے اچھے سے کو میں کر رہی ہوں مکس اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سارے مسالے جو میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹ پہ شیئر کیے تھے اور اس ٹائم پہ اتنی کی مزے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے فرنڈز جب یہ مسالے اور ٹماٹروں کو ہم اس طرح سے مکس کرتے ہیں بھونتے ہیں بہت مزے کا اس ٹائم ان کا جو ارومہ ہوتا ہے وہ بہت مزے کا آ رہا ہوتا ہے ان کو ٹھکے رکھتیں گے تقریباً چھے سے آٹھ میٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو چیزیں ہیں باقی کی وہ ایڈ کریں گے تاکہ ان کا اچھا سا پانی جو ہے وہ سوگ ہو جائے اچھے سے یہ گل جائے جی فرنڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹروں کا جو پانی ہے کافی حد تک کم ہو چکا ہے اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں مٹر کیونکہ مٹر جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں ان کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے میں نے ڈالے ہیں فرنڈزو مٹر اور ان تمام چیزوں کی کوانٹیٹی جو ہے وہ ایک پاؤ کے قریب ہے ایک ایک پاؤ میں نے تمام چیزیں لیں ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اپنی جو کوانٹیٹی ہے وہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں سبزی کی جتنی کوانٹیٹی میں آپ بنا رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ اچھے سے میں مٹر کو بھون رہی ہوں کس کس کو مٹر پسند ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا فرنڈز مٹر بھوننے کے بعد جب یہ تھوڑے سے کک ہو جائے یعنی ایک جو ہے وہ ان کا کک ہونے کا ٹائم ابھی ہاف جو ہے وہ رہ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ گاجر ایڈ کر دی ہے ساتھ اک ساتھ شملہ میرچ کر دی ہے ان تمام چیزوں کو بھی ان تینوں چیزوں کو بھی میں تماتر کی جو گریوی میں نے ریڈی کی تھی اس کے ساتھ میں بھون رہی ہوں اچھے سے اس کو بھی کر لیں گے میکس اور ان کو میں نے درمیانہ سا کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹی کیوبز میں نہیں کٹا درمیانہ سا جو ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے چار ٹکڑے کر کے شملہ میرچ کو اسی طرح سے میں نے کٹا ہے گاجر کو بھی میں نے گول گول کٹ لیا ہے کیونکہ اگر ہم ان کو بہت زیادہ چھوٹا جو ہے وہ کٹیں گے ان کی کٹنگ چھوٹی کریں گے تو ان کا اگدم حلوہ بن جائے گا تو وہ نہ دیکھنے میں مزے کی لگتی ہے تو کھانے میں تو ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا جی فرنڈس ان کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا تمام پانی سبجیوں کا خوشک ہو گیا اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں مطر آلو آلو ڈالنے کے بعد ان کو بھی میں اچھے سے بھون رہی ہوں جی فرنڈس تو آلو میں نے باریک پاریک کاٹے ہیں اچھے سے ان کو بھون لوں گی ان کے اندر سبجیوں کے اندر میں نے ابھی تک کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ سبجی کا اپنا پانی کافی زیادہ ہوتا ہے اس لئے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پانی ایڈ کرنے کی فرنڈس تو اچھے سے ان کو بھون پانی ایڈ کر دیا ہے ساتھ ساتھ میں کریلے فرائے کر رہی ہوں ساتھ سبزی ہماری ریڈی ہو رہی ہے مزدار قسم کی اس کو بھی بھون رہی ہوں اور یہ دن ہے سبزی بس کریلے فرائے کریں گے کریلے ڈالیں گے تاکہ نمک کیونکہ کریلوں کے اندر بھی ہوتا ہے تو سارا جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے جی فرنڈس تو یہ دن ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں کریلے مزدار قسم کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکی جی فرنڈس تو یہ ہے فائنل لک مکس سبزی کی آپ بھی ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ